اسلام علیکم خبر کی دنیا سے میں ہوں اسمان عامان نظر ڈالنگے دنیا ہیڈلائنز پر انڈر نائنٹین کرکٹ ورڈ کپ میں پاکستان سر لنکا کو شکست دے کر ستمی فائنل میں پہنچ گیا انگلنڈ سے ہارنے کے بعد بھارت ایوینٹ سے آؤٹ مکبوزہ کشمیر کی جیل میں پاکستانی ناجوان کو پھندہ لگا کر مار دیا گیا سیالکوٹ میں گھر پر سوگ شاکت علی کے والد کا کہنا ہے کہ ان کا بیٹا خودکوشی نہیں کر سکتا اسے قتل کیا گیا ہے چند ہفتوں میں شمالی وزیرستان میں حکومتی ریٹ قائم ہو جائے گی اسطری قیادت کا عزم ہنگو میں گنشپ ہیلیکاپٹرز کی شیلنگ سے نوشدد پسند مارے گئے الطاف حسین کا کہنا ہے کہ طالبان اور پاکستان ایک دوسرے کی ضد ہیں رابطہ کمیٹی کی عوام سے کل دہشتگردی کے خلاف باہر نکلنے کی اپیل سیاسی جماعتوں کو بھی شرکت کی دعوت حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ روز روز مرنے سے بہتر ہے ایک بار مضبوط فیصلہ کیا جائے دہشتگردی اور مذاکرات ایک ساتھ نہیں چل سکتے فوج کو کارروائی کا مکمل اختیار حاصل ہے ملتان میں نوجوان کے قاتلوں کی ادم گرفتاری کے خلاف احتجاج مزاہدین نے زبردستی دکانیں بند کرا دی توڑ پھوڑ اور پولس موبائل پر پتھرا کراچی میں مزید چار افراد میں دینگی کی تصدیق رما برس وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک سو نو ہو گئی اور چین نے پانڈا کا ایک جوڑا پندرہ سال کی لیس پر بیلجیم کو بھجوا دیا دنیا ہیڈلائنز آپ نے دیکھی خبروں کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ دنیا نیوز ڈاٹ ٹی وی